ہمارا خیال تھا کہ صرف ہماری سارزمین پر ای بی ڈی ویلیرز اور کرس گیل جیسے کھلاڑی سوریا کمار یادا اور ریشہ پاند کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہم سایا ملک میں محمد حارس اور سایہ میوب کی صورت میں کرس گیل اور ای بی ڈی ویلیرز سے بھی بڑے کھلاڑی پیدا ہو گئے ناظرین یہ سب کہنا تھا انڈین میڈیا کا محمد حارس اور سایہ میوب کے بارے میں ناظرین کیا ہے پوری خبر مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی محمد حارس اور سایہ میوب بھی بیٹھیں کے سچے فین ہیں اور ان کو پاکستان کا فیوچر مانتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کلکٹ سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے جی تو ناظرین ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلے جانے والے پاکستان سوپر لیگ کے پانچویں میچ میں پشاور ظلمی کو چپن رنگ کی شکاس کا سامنا کرنا پڑا لیکن پشاور ظلمی کی جانب سے محمد حارس اور سایہ میوب جیسے بڑے سٹارز نظر آ گئے ناظرین محمد حارس 23 گنوں میں چار چکوں اور ایک چوکے کی مدد سے چاریس رنگ بنا کر رن اٹ ہوئے جبکہ سایہ میوب نے 37 گنوں میں تین چکے اور تین چوکے لگا کر 53 رنگ کی شاندار انیس ناظرین سایہ میوب اور محمد حارس کی شاندار بلے بازی کو لے کر انڈیا کے مشہور کمنٹیٹر وکراند گپتا کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرکٹ میں ہمیشہ ان کے بولرز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے لیکن اب بابر آزم نے بیٹنگ کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اور محمد حارس اور سایہ میوب کی صورت میں پاکستانی ٹیم کو ای بی ڈی ویلیرز اور کرس گیل جیسے کھلاری مل چکے ہیں ناظرین اس کے علاوہ انڈیا کے مشہور کمنٹیٹر اکاس چوپڑا کا کہنا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد حارس اور سایہ میوب پاکستان کے فیوچر سٹارز ہیں ابھی تک پاکستان سپر لیگ سے بولرز ہی پروڈیوز کر رہی تھی لیکن اب سایہ میوب اور محمد حارس کی صورت میں دو فیوچر سٹار بھی پاکستان کو مل گئے ہیں